ملک کی ضرورت ہیں امران خاند زلد اسلامباد آ رہے ہیں اب پچیس مئی والے حالات نہیں ہیں حکومت کے لیے ستمبر ستمبر ثابت ہوگا باب روان کی بولیوں سے گفتگو فاباد چودری نے ٹویچ میں لکھا کہ سازش کا بڑا مقصد حاصل کر لیا گیا اربوں روپے کے ناب مقدمات ختم ہو گئے شیخ رشید نے کہا کہ کرپشن ریفرنس کی بابسی کو سپریم کورٹ بحال کرے گی ناب ترمیم کلدم ہوں گی اور ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا پاکستان کی تباہ المعیشت مستحال خیادت دیس کے بجائے پردیس میں فیصلے ہونے لگے شہباز شریف کی مفرور نواز شریف سے ملاقات حسن نواز کے دفتر میں حلاز شہباز شریف اور دیگر راہنمہ شریف عمران خان کی کال اور پنجاب حکومت کی تبدیلی پر مشاورت آج کا راشن چل رہا تھا لمبی کتار لگی ہوئی تھی اور ایک بڑا باب آیا تھا وہ بھی راشن لے کے جا رہا تھا راشن تو اس کو نہیں ملا اس کے گھر والوں کو اس کی لاش ملی گرمی کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی وہ یہاں پر بےوش ہو گیا اور یہاں پر اس نے اپنا دن توڑ دیا کندھ گھوٹ میں راشن کی کتار میں کھڑا بوڑا شخص بھوک اور پیاس سے مر گیا نوشہروں فیروز میں بھی احتجاج سیلاب گزر گیا متاثرین کی مشکلات نہ کم ہو سکیں متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پوٹ پڑے ملیریا گیسٹرو اور جلدی امراض تیزی سے پھیلنے لگے سالے پٹ میں دو بچوں سمیت چار افراد حالات حیدر آباد کے ریلیف کیمپ میں ساتھ سالہ بچی جان بھار تو ہم بہت شکر گزار ہیں بول نیوز کے کہ انہوں نے فلائی اداروں کو جو کہ ابھی فلٹ ریلیف کے لیے سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں جہاں جہاں فلٹ آیا ہوا ہے تینکیو جی بول نیوز ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اسلامباد میں بیٹھ کے اگر بول نیوز سندھ کے متاثر ازلا کی آواز اٹھاتا ہے تو یقیناً بول کا بول بالا ہوگا بول نیوز نے بہت اچھا کام کیا یہ اس سے پورے ملک میں ان کی آواز جاتی ہے سلامزدگان کی مدربی ہو جاتی ہے بول سلامزدگان کی آواز مشکل گھڑی میں بے یاروں مددگار متاثرین کی دادرسی بول نیوز کی ایک اور ٹیلے تھور مہاروسیانس کی اس سمادی شخصیات شامل ہوئی ہم وطنوں نے دل کھول کر اتیاط دیئے ایک کروڑ چوالیس لاکھ سے زائد جمع بول نیوز اب تک سلامزدگان کی مدد کے لیے پچاس کروڑ روپے سے زائد جمع کر چکا ہے بول ہمیشہ عوام کی زندگی میں سکھ پھرتا رہے گا متاثرین کی آواز بنتا رہے گا سلامزدگان کی مدد امران خان کچھ دیر میں ٹیلے تھون کریں گے ویڈیو پیغام میں کہا سلام متاثرین کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں پہلی اور دوسری ٹیلے تھون میں دس ارب روپے جمع کر چکے سب کو کہتا ہوں ٹیلے تھون میں شرکت کریں دل کھول کر اپیاد دیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر بول نیوز کی سکرین پر ایک اور حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافی کا اضافہ امران ریاض خان نے بول نیوز کو بتاثی نے ان کا پرسن جوائن کر لیا بول فیملی انہیں خوش آمدید کہتی ہے امران خان حقیقی صحافت پر قائم و دائم رہنے کے لیے پورا آزم بحال کرنے کا حکم عدالت نے کہا بول کو پرانے نمبرز پر بحال کیا جائے بول کی نشریات امران خان کا خطاب دکھانے پر بند کی گئی تھی حکومتی ہٹ دھرمی برقرار عدالتی حکم کے باوجود بول کی نشریات تمام علاقوں میں مکمل طور پر بحال نہ ہوئیں بول بندش پر سندھ ہائی کورٹ کے استفسار پیمرہ اور وزارت داخلہ نے تحریری جماب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی نشریات بحال کرنے کے حکم امتناہ میں توسیر وکیل آبز ابری نے کہا کہ چینل کے لائسنس کی تجدید کے لیے پیمرہ سے رجوع کیا پیمرہ نے اب تک تجدید نہیں کی بول پیمرہ ہدایات کے مطابق عمران خان کو دکھاتا ہے کسی دباؤں میں آکر اپنے کسی بھی فیملی میمبر سے الہدگی اختیار نہیں کرے گا پیمرہ نے بول کے خلاف غیر قانونی اقدام اٹھایا سیکیورٹی کلیرنس کے باوجود غیر قانونی طور پر بند کر دیا عالی عدلیہ نے ہمیشہ کی طرح بہترین فیصلہ دیا بول انتظامیہ نے بول انٹرٹینمنٹ کے لائسنس کی تجدید کے لیے پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے بولیوز کی نشریات www.youtube.com سلاش بولیوز اوفیشل پر بھی دیکھ سکتے ہیں بول کو ہمیشہ عوام کی دعائیں اور حمایت حاصل رہے گی سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار